کہ میری یہاں پہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں اور جو یہاں پہ نیچے بیٹھی ہیں ان کے لیے زوردار تعلیم بجائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ لڑکی جس نے جی ایم سی میں جس کے ساتھ حراسمنٹ کی گئی مولیسٹیٹ کیا گیا اس نے جو اپنی آواز بلند کی آج میں یہاں دل سے اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس محیم کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمیں اصاف نہیں ملے گا کیونکہ خدا نہ خاصتا اگر کل کو ایسا ہوا کہ یہ محیم ہم نے ایسے ہی چھوڑ دی تو جو اس لڑکی نے حمد کی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آئیدہ ایسی حمد جی ایم سی میں یا کسی اور کالیج میں کوئی نہیں کرے گا اس کے لیے آج آپ لوگوں کا بھنگتا ہے کہ آج آپ لوگ اس لڑکی کے پیچھے کھڑے رہے اور چاہے آپ کو ایڈویسٹیشن جی ایم سی کے کچھ بچے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ایڈویسٹیشن آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتی وہ سیف آپ کو دھلا سکتی ہے آپ مجھے بتائیے جب دو سو بچہ یا تین سو بچہ یہاں پہ آکے پروٹس کرے گا تو کیا وہ تین سو بچوں کے کیریئر کے ساتھ کھلیں گے ہم آپ کے ساتھ کھرے ہیں جب مجھے یونیورسٹی کے سارے سٹوڈنٹ کھرے ہیں اس ریاست کے سارے سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کھرے ہیں آپ کے کیریئر پہ ہم ایک بھی داگ نہیں لانے دیں گے یہ ہمارے بسوار ہیں اور یہی سے زیادہ باتا کرتے ہوئے میں سٹیٹ ڈورنمنٹ کو چتابنے دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو اس پروٹس کو ہم نے صرف سٹارٹ ہی کیا ہے اگر انہوں نے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں مانی تو یہ پورے ریاست برنے یہ ایک ایزیٹیشن بہت بڑی ایزیٹیشن ہوگی اور جس کا کھانبی آزا ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا آج کے پروٹسن کے لیے بھی میں یہاں پہ آئے ہوئے تمام سٹوڈنٹ یونین کے سب ہی میمبران کو مبارک بات اور شکریہ کرتا ہوں کہ آج انہیں نے اس پروٹس کو کامیاب کیا دنیواز شکریہ